بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTI 643 MATLAB لیکچر نمبر ٹین ہے اور اس کے ہم نے جی قویسچن نمبر فور آج کرنا ہے پہلے تین قویسچن ہم کر چکے ہیں تو قویسچن نمبر فور میں وہ کہہ رہا ہے write a program in MATLAB that compute the following sum ہم نے MATLAB میں یہ program لکھنا ہے جس میں ہم یہ sum find کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کا ہم نے ایک program جو ہے وہ write کرنا ہے تو سٹوڈنٹس MATLAB میں جانے سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو press کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس question لکھتے ہیں ہمارا question کیا ہے اس کو ہم نے write کیا یہ ہمارا question ہے ہم لکھتے ہیں clc command اس کے بعد ہم لکھتے ہیں close all command اس کے بعد clear all command اور ہم ایک variable جو ہے اس کو define کر لیتے ہیں x کو اور اس کا sum لے لیتے ہیں پہلا sum is equal to 0 ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے submission نکالنا ہے تو ہمارے پاس اس کی range کتنی ہے ذرا آپ گوھر کریں اس کی range ہے i is equal to 1 سے لے کر 10 تک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی range جو ہے وہ 1 سے 10 تک لکھ لیتے ہیں اس کے بعد next ہم sum لگا لیتے ہیں یہ والا sum اور آگے یہ function کا sum یعنی کہ 3 multiply x کی پار آئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو end کر لیتے ہیں اور display کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا run کرنے سے کیا answer آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو run کیا اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر کیا answer آتا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا answer جو ہے یہ آ چکا ہے یعنی کہ ہم نے i کی power جو ہے وہ لگاتے گئے ہیں اور اس کا sum لیتے گئے ہیں یہ یہاں پہ i کی power 1 تھی یہاں پہ 2 تھی یہاں 3 ہو گئی یہاں 4 تو یہ دیکھ سکتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک جتنا بھی function تھا وہ ہمارا put ہو گیا ok students i hope کہ آپ کو اس question کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ next video میں lecture number 11 کے question کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ